بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سپورنٹ آج ہمارا لیکچر ہے لوب پہ اور اس میں سپیسیفک جو لوب کی سیلیکشن ہے وہ فار کی ہے تین لوب ہیں فار وائل اور ڈو وائل لیکن پہلے سٹارٹ پہ بگنر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فار لوب زیادہ بہتر ہے اس کے بعد جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے پڑھنے تو سارے ہیں لیکن ان میں فار لوب کو پہلے پڑھ لیتے ہیں لوب کا بسکل مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کی ریپیٹیشن کر دینا پہلے فائل کو سیو کر لیتے ہیں تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں فار لوب فار لوب ٹھیک ہو گیا نام اوپر آگیا اب ایسا کرتے ہیں کہ پہلے پہلے ہیدر فائل جائیں ہش ہش اس ڈیو 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 ڈیک ڈیو ڈیو ڈلو ڈیو ڈیو پارٹ اس کو کہا جاتا ہے پھر سیکنڈ پارٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس لیس تین ایکول ٹو فائف کر لیتے ہیں پھر سمیکالر اور آئی پلس پلس یہ انکریمنٹ اپریٹر ہے اس کے بعد پرنٹ ایف اور ایک سٹیٹمنٹ لکھ لیتے ہیں لیک ایک تو یہ ہے کہ بیک سلیشن لازمان کرتے نیچے یہ تاکہ نیو لائن میں آتا رہے میں کرتا ہوں پاکستان یہ کرتی ہے اس کے بعد یہ سوری یہ کروزنگ آگیا اس کے بعد یہ آگیا یہ کروزنگ آگیا ٹھیک ہے اب اس نے کرنا کیا ہے کہ سٹارٹ پہ کیا ہے آئی کو ڈکلیئر کیا گیا ہے پھر آئی کی ویلیو ون ون سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں تک چل رہی ہے فائف تک ایک ایک کا ضافہ کرے گا کون سا اکریمنٹ انکریمنٹ پارٹ جو ہے اب رن کر کے دیکھتے ہیں کنٹرول ایف نائن اب دیکھیں کہ پانچ دفعہ میں تھوڑا سا مزید اس کو چینج کرتا ہوں کہاں کہ وہ ٹیکس کے ریفرنس سے آپ کی تو صلی ہو جائے کہ صرف ایک چیز تو نہیں یہ آگیا اور سٹارٹ پہ میں ایسا کرتا ہوں کہ نمیریکل ویلیو بھی پرنٹ کریں پہلے اس کو رن کر لیتے ہیں پھر وہ نمیریکل ویلیو پہ آجائے دیکھیں جی وہی سارا کچھ ٹیکس لکھا ہوا تو اتنی دفعہ میں کہتا ہوں پرسنٹیج ڈی اور آئی میں کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آئی میں پہلے ون آجاتا ہے پھر ایک کا اضافہ ہوتا ہے پھر اس میں ٹو آجاتا ہے پھر باڈی اگزیکیوٹ ہوتی ہے پھر اس میں انکریمنٹ ہوتا ہے تو یہ تھری ہو جاتا ہے پھر باڈی اگزیکیوٹ ہوتی ہے باڈی ہم کس کو کہہ رہے ہیں یہ دو کر لیں بریکٹس کے درمیان ایک لائن ہو ایک سو لائنیں ہوں جتنی مرضی ہوں اس کا کام یہ ہے سٹارٹنگ سے اینڈنگ ویلی تک ایکسیکیوٹ کرنا اور یہ انکریمنٹ اپریٹر ہے جس میں جتنے کا آپ نے انکریمنٹ لگایا ہو گا اتنے اتنے کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا اب اس میں ادھر سے میں نمیریکل ویلیو پرینٹ کرنے لگا تھا کہ ایسا کرتے ہیں کاما اور آئی آئی میں اب پھتا چل جائے گا کہ آئی میں وان ٹو تری فور فائف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا کنٹرول ایف نائن تو آپ سٹارٹ پر دیکھیں گے تو وان ٹو تری فور فائف سو آن وہ چیزیں ساری پرنٹ ہونا شکر ہو گئی اب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں جی اس کو اگر کیا زیادہ کام کیا جا سکتا ہے ہندہ پرسنٹ کیا جا سکتا ہے میں اس کو ففٹین کرتا ہوں کنٹرول ایف نائن کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ ففٹین ٹائم میں ان کے چلنا شکر ہو گئی پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے کوئی چینج کرنا چاہیں تو میں کہتا ہوں فائف سے سٹارٹ کریں فائف سے ففٹین تک تو کنٹرول ایف نائن کیا آپ دیکھیں فائف سے ففٹین تک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری سٹارٹنگ ویلیو ہے اور یہ ہماری اینڈنگ ویلیو ہے آپ جتنی ویلیو جس طرح کی دیں گے ویسا ہی یہ پرفارم کر کے آپ کو دکھائے گا تو یہ تیسری ویلیو کیا کم زیادہ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی اس میں ایک ایک اضافہ بھی ہو رہا تھا تو میں اگر اس میں ایسا کر دوں کہ ایک سے زیادہ اضافہ کرنا چاہوں میں لکھتا ہوں آئی کس کے ایکول ہے آئی پلاس ٹو ٹھیک ہے اب دو دو کے اضافے میں ان کے اس کو ایک تو یہ ہے کہ میں سٹارٹ پر ون کر رہا ہوں ون اس کے بعد دو کا اضافہ ہوگا تھری پھر دو کا اضافہ ہوگا فائف اور اسی طرح فیفٹین تک چلنا چاہیے رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ون تری فائف سیون نائن الیون تھرٹین اور فیفٹین اب یہ ہے کہ میں چاروں کے ایسا ہو کہ کیا تین تین کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی مرضی ہے جتنے کا مرضی اضافہ کریں تو تین تین کا اضافہ ہوگا ٹھیک ہے اب فیفٹین تک جانا تھا یہ تھرٹین تک کیوں روک گیا ہے کیونکہ تھرٹین میں تری پراسٹ کریں تو وہ سکسٹین بن جاتا تھا تو کنڈیشن فالس ہو جاتی ہے جیسے ہی یہ کنڈیشن فالس ہوگی تو بارڈی کی ایگزیکیوشن روک جاتی ہے پہلے یہاں پہ دیکھتا ہے سٹارٹنگ ویلیو یہ کنڈیشن چیک کرتی ہے اس پار سیکنڈ پارڈ کے اندر کہ آیا کنڈیشن ٹرو ہے تو وہ کہتا ہے بارڈی کو ایگزیکیوٹ کر دو بارڈی ایگزیکیوٹ ہو کے تو پھر اس میں اضافہ ہو جاتا ہے جتنا بھی آپ نے انکریمنٹ رکھا ہو جیسے ہی وہ انکریمنٹ ہو جاتا ہے تو پھر دوب دوبارہ سے وہ اس چیز کو ایگزیکیوٹ کروا دیتا ہے اور جیسے کنڈیشن فالس ہوگی مینکہ یہ کنڈیشن میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر ففٹین ہوتی تو ایک دفعہ ہی چلتا ہے تو جیسے ہی یہ والا کام ہوگا تو فوراں سے پہلے یہ والا کام ہوگا کہ وہ لوپ کو بریک کر دے گا مینکہ وہ فردر وہ نہیں چل سکے گا اس کو میں اب دوبارہ سے بائی ڈفالٹ جو ون والا کام ہے کوئی کر دیتا ہوں بعض اٹیمٹ میں یہ ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ ان کر کے تو پھر ایسا کر لیتے ہیں اس کو میں کہتا ہوں جی ہنڈرڈ کر دا ہنڈرڈ ویسے آئے گا نہیں سکرین کے اوپر ففٹی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ ان کر کے دیکھ لیں یہ ففٹی اوپر والے کیوں کٹ گئے وہ زہری باتیں اپ سائٹ پہ چلے گئے اس میں پیورلی میرا ہے ٹونٹی فائف جو ہیں وہ فٹیڈ نظر آئیں ٹھیک ہے جو ون سے ٹونٹی فائف اب یہی چیز میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ تھوڑا سا نمیریکل ویلیو کے ساتھ یہ ٹیکس اگرہ حتم کیا جائے ہمیں ٹیکس کی سمجھ آگئی کہ ٹیکس جتنی دفعہ بھی ریپیٹ کرنا ہو تو وہ ریپیٹ ہو جائے یہاں پہ آکے تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جی ون سے لے کے تو ٹونٹی فائف تک نمیریکل ویلیو آپ دیکھیں ون سے ٹونٹی فائف اب میں آکے تو یہاں پہ ایسا کرتا ہوں کہ آئی پلاس پلاس یہاں پہ ہے تو اس میں آپ اپنی مرجی کے اضافے کر سکتے ہیں جیسے کہ لائک ٹیبل وغیرہ بیلڈ کیا جائے تو میں ایک ٹیبل ہی بیلڈ کر دیتا ہوں ٹیبل ایک ویریابر رکھ لیتے ہیں کس نام سے ٹی کے نام سے ٹی کس کے ایکول ہے آپ اپنی مرجی ہے ٹو رکھ لیں انپوٹ لینا چاہیں تو میں ابھی فیل وقت انپوٹ کی طرف نہیں جاتا لوپس کے جب لاس لیکچر ہوں گے پھر انپوٹ کے بایا چیزیں کر کے دکھاؤں گا تو ٹو کس کے ایکول ہیں میں کہتا ہوں جی ایک تو یہ ہے ٹیبل ٹین تک ہونا چاہیے ٹھیک ہے جی ون سے ٹین تک اور ون ون کا اضافہ ہوگا ون ون کا اضافہ ہوگا تو ٹیبل میں ذری بات ہے ہم اس کی اڈجسمنٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک چیز یاد رکھنی چاہیے کہ میں تھوڑا سی کمنٹ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیبل کس طرح کا ہوتا ہے ٹو اس کے بعد ملٹیپلائے ون ایکول ہے ٹو کے ٹھیک ہے اب یہی چیز ٹیبل کانٹینو نیچے تک کریں ٹو ایکوا ٹو 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 اسی طرح سے ون موب کریں اور میں کہتا ہوں یہ ٹو ٹو اسے نیچے ٹو 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 اسسنے ٹ مو لکھی انہیں ٹydia پہلے کیا آنا چاہیے ٹی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹی سالو ہو گیا کہ میں کہتا ہوں یہ ٹو ٹو پرینٹ کرتا جائے کنٹرول ایف نائن کر کے چیک کر لیتے ہیں جی اب دیکھیں ٹو 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 پرینٹ دس دفعہ ہو گیا اب میں کہتا ہوں جی سٹیریک پرینٹ ہونا چاہیے تو سٹیریک پرینٹ کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے یہ در جسٹ سٹیریک لگا دوں ٹھیک ہے کنٹرول ایف نائن پہلے پرسنٹیج دی کے بعد لگایا تو سٹیریک 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 ٹوٹلی آگیا اب مجھے چاہیے تھا کہ وان سے لے کے تو ٹین تک پرینٹ کرے تو وہ الڑی میں آئی کے ساتھ کر رہا تھا تو پرسنٹیج ڈی کیونکہ ویریبل کی ویلیو پرینٹ کرانی ہے انٹیجر ٹائپ کی تو یہاں پہ کامے کے بعد آئی آگیا کنٹرول ایف نائن کرتے ہیں آپ دیکھیں وان ٹو ٹری اپ ٹو ٹین تک آگیا اس کے بعد ایکول کا سائن ہے ہمیں سائن پرینٹ کروانے کا بڑا آسان سا کام ہے کہ جسٹ ایک دفعہ چیز پریس کر دیں کورس کے اندر تو وہ ساری دفعہ رپیٹ ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیں کہ ایکول ایکول آگئے اب لاسٹ ون رہ گیا کہ ملٹیپلائے کا ہو تو پرسنٹیج ڈی یہ چیز ہے اور کس کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو ایسا ہونا ہے کہ پہلی دفعہ وان سے ہو اور ٹو سے ہو تو یہ ٹو تو ہمیں سمجھ آتی ہے ٹو ہے کس کے اندر ٹی کے اندر تو ون ٹو ٹری فور ہر دفعہ چینج کس میں آئے گا آئی کے اندر تو ملٹیپلائے کس سے کر دینا چاہیے آئی کے ساتھ اب دیکھیں ٹیبل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی ٹو ونز آر ٹو ٹو ٹوز آر فور سو آن ایسے ٹو ٹنز آر ٹونٹی اس کو انکریز کرنا چاہیے تو کوئی مشکل کام نہیں صرف آپ نے ادھر چینج کرنی میں کہتا ہوں جی اس کو کر دو ایسا ٹونٹی فائف تو کنٹرول ایف نائن تو آپ دیکھیں گے ٹونٹی فائف تک وہ پرنٹنگ کرتے گا کیا آگے نہیں کر سکتا کر سکتا ہے جتنا مرضی لیکن میں نے سکرین کے لیند کی وائز کر دیا کہ اتنا کا ہو جائے پھر اسی طرح سے بعض اٹمٹ میں آ جاتا ہے ٹیبل تو ہو گیا ہمارا ان کیس میں کوئی ایسا مشکل کام نہیں تھا کہ ٹیبل بیلڈ کیسے کیا جائے اب میں کہتا ہوں کہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ کچھ کہتا ہے کہ ای ون سیریل یا آر سیریز ایسی چیز کو پرنٹ کروایا جائے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے آپ دیکھیں کہ ون ہے اور ون سے میں ایسا کر دیتا ہوں ٹونٹی فائف تک ہی چلو چلے ٹھیک ہے یہ بھی سارے اب ضرورت نہیں رہی صرف ایک دفعہ وہ چیز آگئی اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں صرف ہم آئی کو پرنٹ کروا دیں گے ٹھیک ہے ایک نمبر پہلے تو کنٹرول ایف نائن کیا ون سے لے کے تو ٹونٹی فائف تھا اب میں کہتا ہوں ون تھری فائف سیمن سو ون یہ پرنٹ ہو تو یہاں پہ سمپلی ایک کام تھا کہ کیا کریں ایکول ٹو آئی پلس ٹو ٹھیک ہے کنٹرول ایف نائن کیا آپ دیکھیں کہ یہ سارے ون تھری فائف طاقتات سارے آگئے پھر میں کہتا ہوں کہ اب بیسا ہے کہ یہ چینج کرنے ہوں سمپلی اتنا کوئی چکر نہیں آپ ادھر جیرو پھٹ کر رہے ہیں اب دیکھو کہ سارے نمبر چینج دیں گے جیرو ٹو فور سیکس ایٹ سارے جفتہ داد آگئے ٹھیک ہے ٹونٹی فائف نہیں آیا ٹونٹی ٹھری ٹونٹی والن سیمٹین ون نائنٹین سیمٹین اور پھر اسی طرح فیفٹین سو ان یہ سارے ورڈ میسنگ ہے کس وجہ سے کہ ہم نے دو کا انکریمنٹ کیا لیکن جیرو سے سٹارٹ کیا جیرو سے سٹارٹ کرنے کے بعد اب یہ لوپ کافی اچھے سے کلیر ہو گیا ہوگا آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں کافی چیزیں اس میں بلڈ کی جا سکتی ہیں کہ میں کرتا ہوں ایسے بلکہ نیسٹڈ لوپ ہو جانا ہے وہ ذرا مشکل کام ابھی فیل وقت میں نہیں کروا رہا پہلے سمپل سمپل ہم سارے لوپ کر لیں آج فار کا پھر اس فائل میں ہوا ہے پھر وائل کا کروں گا اس کے بعد دو وائل کا کروں گا پھر ایک ایسا کروں گا جس میں سارے تمام لوپ کو ایک باڈی سٹرکچر کے ساتھ بیلڈ کیا جائے اور پھر ساروں کو ایجیکیوٹ کیا جائے پھر نیسٹڈ لوپ پہ آگوں گا ہماری جو ایف ایلز کا اور سوچ کا پارٹ کا تھوڑا سا ایکسرسائز والا معاملہ رہتا ہے کہ اس کی پریکٹرس ایکسرسائز کافی ساری سالو کرنی ہے تو وہ لیٹر میں تھوڑی سی ویڈیو بڑی بننی تھی اس کی تو اس کو ایسا کروں گا کہ نیسٹ ففٹین اے ففٹین بھی اس طرح کے نام دے کے نا تو میں اپلوڈ کر دوں گا پھر وقت لوپ کے چپٹر کمپلیٹ ہو جائے تو پھر دونوں کی ایکسرسائز والا کام کٹھا کر دوں گا اوہ کھجی اللہ حافظ